بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تارک شاہ موزا لسوڑی تحصیل شجعباد آج ہے چار مارچ دو ہزار تئیس اور یہ گندم ساری ہماری جو کاشت ہے یہ بیس بائیس نومبر کی کاشت ہے یعنی آج اگر ہم دن گنیں تو میرا خیال ہے ایک سو چار پانچ دن بنتے ہیں یہ قسم ہے دلکش دلکش اور یہ ہے غازی کا پلات اکبر جو ہے وہ ہمارے پاس ہے وہ دوسری جگہ پر کاشت ہے اس کی پوزیشن بھی بتاؤں گا لیکن یہ مجھے اس وقت یہ جو سٹا دیکھے نا جواد یہ غازی کا یہ کچھ بہتر نظر آ رہا ہے بنسبت دلکش کے عوصت پیداوار کا کچھ معلوم نہیں ٹھیک ہے نا جی لیکن یہ بھی فصل اچھی ہے اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ بور جو ہے وہ تقریبا مکمل ہو چکا ہے یعنی پولی نیشن ہو چکی ہے لیکن کیونکہ یہ ذرا کاشتہ جو کی تاریخ وہ لیٹ تھی اس لئے ابھی اس میں دانا جو ہے وہ بن رہا ہے ابھی بنا نہیں ہے ابھی شروع ہے پولی نیشن یعنی ہو چکی ہے کچھ دانا یہ ابھی تک یہ حالت میں ہے تو دانا جب یہ پورا ہو جائے گا یعنی ایک ہفتہ لگے گا اس کو ماہرین کہتے ہیں کہ تیرہ سے بیس دن میں دانا بن جاتا ہے تو اس کے بعد پھر میں اسے فولیر کے طور پہ ارادہ ہے پوٹاش کا بھی جب دانا دودھی حالت میں آ جائے گا اور بور یہ ختم ہو جائے گا اور پانی بھی ہم اسی وقت اس کو لگائیں گے نیچے جو ہے زیر زمین ابھی تر ہے دو تین دن پہلے جو بارش آئی تھی الحمدللہ اس میں فصل ہماری گری نہیں ہے کیونکہ پوٹاش کا بھی استعمال ہو چکا تھا حالانکہ ہوا تیز تھی کچھ فصلیں جو گر گئی ہیں کچھ لوگوں کا کنسپٹ ہے وہ اس کو ذرا واضح کر لیں کہ بور کی حالت میں جناب وہ اگر بارش ہو جائے بور گر جائے تو پولینیشن نہیں ہوتی نہیں ایسی بات بالکل نہیں ہے بارش کے اثرات یہ ہوتی ہیں کہ فصل گرے نہ گندم کی جو کراپ ہے ویڈ کراپ کو کہتے ہیں سیلف پولینیشن ہوتی ہے اس کو بارش سے کوئی خطرہ نہیں ہے اس کو ہوا سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا بور نکل آئے سمجھیں پولینیشن ہو گئی ہے تو بارشیں اگر کہیں ہو گئی ہیں کچھ لوگوں کا خوف تھا کہ بور کی حالت میں اگر بارش ہو جائے تو وہ جناب بیج نہیں بنتا نہیں 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 یہ سیلف پولینیشن ہے یعنی اس کے اندر ہی پولینیشن ہو جاتی ہے یہ درخت نہیں ہے یعنی خجور سے خجور تک جو پولینیشن ہوتی ہے تو آج کی تاریخ میں اتنی بات کہ اس کو پانی دیکھ کے لگائیں یہ میرا کاشتکار کہہ رہا تھا جام ساجد یہ سفدر کے پانی لگائیں میں نے کہا کتن ابھی دانا بن رہا ہے ان کو تصویر دکھاؤں گا دانا جب پورا ہو جائے گا دودھی حالت میں تب پانی لگائیں باقی اس کی جو ناڑی میں ہے اس کے اندر جو ہے وہ پانی موجود ہے اس کو کھینچے گی پوٹاش کا یہی فائدہ ہوگا کہ ماہرین کہتے ہیں کہ پوٹاش جو ہے اردگرد کی جو ناڑی میں اور پتوں میں طاقت ہے وہ کھینچ کے دانے میں منتقل کر دیتی ہے بہت شکریہ جناہ